بسم اللہ الرحمن الرحیم کھلا جا رہا ہے کہ بھائے ہائے بڑا ظلم ہو گیا کوئی کہہ رہا ہے ایس حد تکر سیاستوں نہ لکے جاؤ اتنے لو لیمت میں مت گریں خواہ تین سے پرہیز کریں خواہ تین کو سیاست میں مت گزیٹیں خواہ تین کو جیلوں میں مت ڈالیں یہ بقیدہ طور پر محبت کے اور اخلاق کے یا سیاست کے حوالے سے بقیدہ لیکچرز جو ہیں سیاسی اخلاقیات کے حوالے سے وہ دیے جا رہے ہیں آج اگر حکومت وقت کو اور یہ لیکچرز جو دے رہے ہیں یہ صرف طریقہ انصاف کے لوگ نہیں ہیں بلکہ اس میں پرپس پارٹی کے لوگ بھی شامل ہیں اس میں دیگر ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو سچے دل سے یہ باتیں کر رہے ہیں میں ان کی نیت پر شک نہیں کر سکتا یعنی وہ اتنے کریڈبل لوگ ہیں کہ میں ان کی نیت پر شک نہیں کر سکتا لیکن یہ طریقہ انصاف والے یوتھی ہیں نا پائن وہ بقاعدہ طور پر اس چا کہتے ہیں مسئلے کا شکار ہوئے ہیں کہ خاتون کارڈ کھیل رہے ہیں میں آپ کے ساتھ ابھی تفصیلات شیئر کرنے لگا ہوں علیمہ خان ایک بڑی معروف شخصیت ہے عمران خان کی بہن ہے ان کے ساتھ ان کی بہن شاید عزمہ خان بھی ہیں یہ دو بہنیں جو ہیں گرفتار ہیں اور یہ اسلامباب میں باہر نکلی تھی دفعہ ایک سو چھوٹالیس بھی تھی وہاں پر مزارکین انہوں نے کال دی باہر آئیں پولیس نے ان کو گرفتار کیا کہ چولو سارڈ نالی ایٹ روپئیاں گنڈی نہیں بیٹھیں چلی گئے ہیں کوئی تکم پیلنی ہوئی کوئی چھاپانی وجہ کسی کی چادر چار دے حریقہ دیواری کا کوئی تقدس پامال نہیں ہوا کسی نے تکانی ماریا کسی نے ہوج نہیں کرائی کسی نے بتمیزی نہیں کی کسی نے گالنگ گلوچ نہیں کی یہ سارے وہ مناظر ہیں جو آپ کو ٹی وی کی سک گوگل کریں تو آپ کو یوٹیوب پہ یا ادروائز بہت ساری ویب سائٹس کے اوپر یہ سارے مناظر آپ کو ملی لیں گے کہ علیمہ خان کس طرح گرفتار ہوئی ابھی تک جب تک وہ گرفتار ہیں انہوں نے کسی ایک جگہ پر یہ بات نہیں کیا کہ مجھے کسی نے بتمیز کی گرفتاری کی طرح کسی نے مجھے رات کو سونے نہیں دیا تفتیش کرتے ہوئے کوئی چپیڑ کر سونے کو گال کری کسی نے مجھے جو ہے وہ میرے واشروب میں کیمرے نہیں لگائے ٹھیک ہے کیمرے لائے نہیں اس ط طرح کی کوئی کمپلینٹ انہوں نے ابھی تک نہیں کی ٹھیک ہے ابھی جب میں آپ سے ویلوگ کروں آج ان کا دو روزہ مزید جسمانی روانڈ دیا گیا اور جس جج کے دالوں میں پیش کیا گیا وہاں پر ان کی گفتگو ہوئی ہے اور اس گفتگو میں انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی جو گفتگو ہوئی ہوئی آپ بتایا تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کی دالوں میں پہلے بھی ہتھی رہی ان کا جناب جج نے کہا مجھے پتا ہے آپ عمران خان سے زیادہ ایکٹیو ہیں زیادہ انڈرچ ایٹک ہیں آپ نے ان دیل توڑ کے تے وہ کمرہ وہ ڈاک رہایا سی ٹھیک ہے تو مجھے یاد ہے آپ تو بڑی انرجیٹی ہیں تو اس طرح کی ایک گفتگو جو ہے وہ ہوئی ہے اچھا اب انہوں نے کسی جگہ پہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ بتہزی بھی کی گئی کسی نے مجھے پول سالے جی میں کرتے یار بڑی سمپل جی کہا لے کہ تو لکی شپی کہا لے پول سالے جی دینے ہو انہوں نے جو ٹریننگ ہے وہ اس طریقے دن نالی انہوں نے بیہیو کرنا ہوں دا جو کہ غلط ہے میں اس کی سپورٹ نہیں کر لیکن ان کے ساتھ کم از کم ایسا کچھ لیگا اب یہ بات بھی درست ہے کہ جناب خواتین کو جو سیاسی تنازعات اپنی جگہ کے اوپر سیاسی اختلافات اپنی جگہ کے اوپر لیکن خواتین کو اس طرح سے سیاست میں گرفتاری انہوں نے نہیں ہونے چاہیے دیا جو سیاست میں نہیں ہونے چاہیے لیکن علیمہ خان صاحبہ جان وہ سیاست میں ہیں ان کے پاس ادھا کوئی نہیں ہے یا انہوں نے لیا نہیں ہے مگر سر علیمہ خان کی مرضی کے بغیر جو ہے نا وہ عمران خان دے نیڑے پھڑکتا کوئی نہیں جگہ بشرا بی بی جس حد تکر اپنی تھان دے اپنے موقعیں ذریعی عمران نے کنٹرول کر دی اپنی تھان دے لیکن بشرا بی بی دے اے جیڑی علیمہ خان ہے اے دے بھی جیڑے نا اپنا نکے نکے موقع وہ پائیں بیڑے کاریگر میں یہ نہیں ہے حامد خان کی واپسی جو ہے وہ کیسے ہوئی ہے یہ جو اور بہت سارے بکلہ ہیں وہ علیمہ خان صاحبہ نے ان کو جو ہے وہ انٹری دی ہے اور بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ علیمہ خان ان کو لے کر چل رہی ہیں سیاسی بیان دیتی ہیں وہ میڈیا سے ٹاک کرتی ہیں وہ سارا کچھ وہ کرتی چلی ہے تو لہٰذا وہ ایک پولٹیکل شخصیت ہے ان کے ساتھ ان کی بہن ہے جن کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا کہ وہ سیاسی گفتوب کرتی ہوں لیکن وہ اپنی بہن کے ساتھ آئیں اس لیے وہ گرفتار ہوئی ہے اچھا اب یہ تو ہے مجودہ صورتحال میں آپ کو تھوڑا سا فیشی لکھے جانا چاہتا ہوں چاند رات تھی سر اگلے دن عید تھی اور اسلامباد کے ایک ہسپٹل کی جو ایک دل کی وار تھی امرجنسی کی اس میں چھاپا مارا گیا وہاں پر یہ خیال نہیں کیا گیا کہ یہاں پر جو پیشنٹس ہیں یہ ہارٹ پیشنٹس ہیں وہاں پر داخل ایک مریضہ جو دل کی مریض تھی ان کو کھسیڑتے ہوئے وہاں سے گرفتار کر کے لے جایا گیا یہ فوٹیج ساری ٹی وی چینلز نے چلائی اور یوتھیوں نے پنگڑے پائے سر اس کے اوپر اس خاتون کا نام فریال تالپور آصف زرداری صاحب کی وہ بہن زرداری صاحب کی بہن ہے صحیح سونا آپ نے ٹھیک ہے اور زرداری صاحب کی بہن کو جب گرفتار کیا گیا تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے ایک خاتون کو گرفتار کر لیا یہ ضرور کہا کہ جو طریقے کار اختیار کیا گیا اور جس طریقے سے ایک دل کی مریضہ کو گرفتار کیا گیا وہ ان ہیومن ہے اچھا اب چودری منظور صاحب جو پیپرز پارٹی کے لیڈر ہے وہ اس واقعہ کے حوالے سے ایک واقعاتی شہادت کی جو ہے وہ رودات سناتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ موقع پر جو افسر گیا تھا اس نے فون کیا پرائم نیسٹر پاکستان کو جو لائن پر موجود تھے اور وہ نے کہا اس وقت عمران خان تھا کہ سر جب ایک ڈاکٹر سے میری بات ہوئی ہے ڈاکٹر نے کہا کہ ان کی حالت درست نہیں ہے آپ ان کو نہ اٹھائیں ان کی جان جا سکتی ہے تو ادھر سے جواب آیا کہ نہیں ہر صورت چکو تیر جا گئے تھا بند کر آیا جو نیب دا وہا کھلا آگے جیل دا دیکھی جائے گی ٹھیک ہے تو یہ ہوا وہ خاتون بھی تھی اور ایم پی اے بھی تھی اور وہ آسد و داری کی بہن بھی تھی ٹھیک ہو گیا یہ تو ہیں جو سیاست میں تھی اب نصرت شباز صاحبہ یہ میاں شباز شریف صاحبہ جو اپنے پرائم نیسٹر ہیں چاچو ان کی بیگم صاحبہ جو ہے نصرت شباز حمزہ شباز کی والدہ صاحبہ کبھی کسی نے میرا خیال ان کا چہرہ بھی شاید لوگوں کو یاد نہیں ہوگا ایک قدی ونی کے فوٹو آئی ہوئے گی تو آئی ہوئے گی وہ سیاست میں نہیں ہے وہ کسی سیاسی تقریب میں بھی نہیں جاتی وہ اس وقت خاتونے اول ہیں یعنی مطلب اگر کہا جو پرائم نیسٹر دی بڑی یہ ظاہر ہے تو سر وہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا شباز شریف صاحب کے ساتھ وہ کس جگہ بیٹھی ہو سیاست ہے بالکل لادہ ان کی بیٹیاں کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ سیاست میں ان ہوئی ہیں ان کا نہیں مزاج ہو نہیں ہے ہی سیاست میں ٹھیک ہے سر ان کے گھروں پہ چھاپے مارے گی اور ان پر مقدمات درج ہوئے میں نے بطور ریپورٹر وہ کور کیے ہوئے اندر چھاپا بجے آئے یہ مارل ٹاؤن کے ایریے کے اندر ہی وہ ان کی حائشہ تھی تو کدھے ایک پاسے ٹیم چھاپا مار دی تھی درجی ٹیم درجے پاسے چھاپا مار رہے ہوں دی تھی اسی کدھے یادہ دوڑ لارے ہوں نے ساں تھی کدھے یادہ دوڑ لارے ہوں نے ساں اس وقت کسی کو یاد نہیں آیا یہ جو آج دانشور بنے ہیں کہ خواتین کو سیاست میں اس طرح سے مت کریں اس لیول پہ سیاست کو نہ لے کے جائیں اس لئے کسے نو خیال نہیں آیا کسے دی تی پہنے نہیں ہیں ان کی کوئی زدنی وہ خواتین نہیں ہے اس لئے بھی بولنا سی نہیں آرے اس لئے کیوں موج کو گیاں پہ یہاں سر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خواتین کو سیاست میں اس طرح سے یا جلوں میں اس طرح سے بند کریں مگر میں یہ کہہ رہا کہ جو انہوں نے کیا تھا عمران خان صاحب نے ایتے تھے کچھ آسانی ہویا کسی جگہ پہ چھاپے نہیں مارے گئے لیمہ خان کی گرفتاری کے لیے ہوتے پوڑیاں لا کے تیاں دے کرانے جو ریڈہ ہوئی ہیں ہم نے کور کی نہیں سر ہم گواہ ہیں ٹھیک ہے پھر اگلی بات میں آپ سے گزارش کروں یہ جو مریم نواز شریف صاحبہ ہیں آج وہ سی ایم پنجاب ہیں انہوں نے شاید بینی شلیم کو انٹریو دیا تھا اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ میرے بیٹروم میں جیل کے یا نیپ کے شاید اب اگزیکٹو مجھے یاد نہیں ہے اور باتھروم میں کیمرے لگائے گئے تھے اس سے زیادہ گھٹیا حرکت کوئی ہو سکتی ہے یہ عمران حان صاحب سر وزیر آدم تھے اور براہ راست ڈیل کرتے تھے نیپ کو پھر بیگم کلسوم نواز صاحبہ بیمار کینسر کی پیشنٹ ڈیتھ بیڈ پہ تھی یوتیے بوہا توڑ گئے ہوتا تھے اس کلینک تھا جتے وہ ایڈمیٹ تھی اندر بڑھ کے بکھن لئی کہ وہ بیمار آیا کے نہیں آیا اس سے لئے نہیں کسی نو خیال آیا یہ نہیں کوئی شرم نہیں کوئی حیاء نہیں آج جو لوگ ٹویٹر کے اوپر دانشور بنے ہیں اور ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے تھے سیاست کو سنہج بے نال آئیں اس لئے کیوں یا جتا نو جنرل فیض کو ڈر دے سو عمران تو ڈر دے سو اس وقت خوف خدا نہیں تھا بھر چند لوگوں کو تب بھی اللہ تعالیٰ نے یہ تفیق دی اور لوگوں کو حیمد دی وہ تب بھی بولے تھے کہ یہ غلط ہے وہ آج بھی بول رہے ہیں کہ یہ غلط ہے لیکن سر جہاں سے غلطی کا آغاز ہویا ہے نا معافی وہ تو شروع نہیں چاہی دی باقی قانون ہے جو توڑے کا سر اس کو سزا ملنے چاہیے بڑی سمپل سی بات ہے میں بہت سارے واقعات کے نہ سکتا ہوں لیکن صرف چیزوں کو دوسرا رخ دکھانے کے لیے ایک چیز کے کئی رخ ہوتے ہیں دوسرا رخ دکھانے کے لیے میں نے کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں ساڑی اعداشت بہت جلدی پول جانے ہیں گلانا تو میں صرف یاد دلانے کے لیے ایک واقعہ اور سوٹا سا یاد دلاتے ہیں مریم نواز شریف صاحبہ اپنے ہسپنڈ کے ساتھ دورے پہ تھی سندھ کے کراچی میں ان کے ہوتل کا کمرہ توڑا گیا اور وہاں سے ان کے ہسپنڈ کو گرفتار کیا گیا راتی یار آوے توڑا گیا پائی کسے نوہ شرب آئی کسے نوہیا آئی بس میں یاد ہی دلانا چاہتا ہوں باقی گلانا پھر سے ہی بہت میں اب اس خبر کی طرف حال لگا ہوں جو جس کے اوپر میں نے آپ سے کہا کہ شباز شریف صاحب نے ایک ایسا کارنامہ سرانجام دیا ہے جس پر ان کا ان کو اتنا صرف ویلڈن کہنا بنتا ہے بلکہ تاڑی مارے لی بنتی گئے میرا خیال ہے تسی بھی یہ گلدتے تاڑی ضرور مار ہوگے معاملہ یہ ہوا کہ پاکستان کی اندر جو بجلی ہے وہ سر انہوں ہاتھ تا نہیں لگ دا پا جی چار سو چالی ووڈ دا کرنڈ پہندہ ہے بجلی دے بل دے بارے سوچ کے شرف اے ہونہ آجے بجلی دے بل سر اور میں حیران ہوتا ہوں کہ بجلی کی وہ دیکھ کے بلنوں کیوں میں کوئی فرنس بالی کارچ نہ اے سی پہ چل دے نہیں انہیرے پکھیان دا بل جائے نہ بڑا بھال میں نہیں بتاتا کتنا ہے لیکن کافی سارا بلہ ہے حالانکہ میں صرف دو کمرو وہ گھر پہ رہتا ہوں سر اور اسی کوئی سادہ جی زندگی گزارنے والے لوگ ہیں بجلی کی قیمتیں ایکچولی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں تو یہ عام آدمی کے لیے بقاعدہ وبالے جہان بڑھیں نیا صاحب کی گورنمنٹ نے یہ ایک بیڑا اٹھایا اور پہلی جو انہوں نے اس کی منزل این اصر بڑی کامیابی کے ساتھ پار کر لی ہے پانچ آئی پی پیس جن کے نام ہبکو روش پاور سبا پاور لال پیر اور ایٹلس پاور ہے ان کے ساتھ پائنم وعدے ختم کر دیئے ساٹھ ارب روپیہ سر سلانہ بچے گا اور چار سو گیارہ ارب روپیہ مزید بچے گا جو ان کو ہم نے کپیسٹی چارجز کے نام پر ادا کرنا تھا باقی جو سال ان کے ساتھ معاہدے کے رہتے تھے سر او انسہ ڈاؤنال کام ختم ہو گیا ٹھیک ہے ہاں البتہ یہ ہے کہ اگر ہم ان سے بجلی خرید دیں گے تو اس کے پیسے دیں گے اے بالکل ایک فیر ڈی لے گی ایسے یہ چیک کرنا چاہیے ایک کیڑا سائنس دانسی کیڑا مطلب ہے کہ ارستوسی جس نے یہ فارمولا جات کیا کہ آپ بجلی خرید دیں یا نہ خرید دیں پیسے آپ دیتے رہیں گے اے جس بندے نے اجات کیتی نا اے والی واردات اس کو ضرور پکڑنا چاہیے یہ کیلی طور پر کوئی فیڈل سیکٹری ہوگا کوئی نمائندہ ہوئے گا ان بہت سارے پیہنی لڑوئے گی زندگی چیتے انہیں اے خوش آئیڈیا دے کے تو کافی سارے اپنی اگلی اکزار سال دی زندگی دے پہے کٹھیں گیتے ہونے ہیں لیکن کڑی پال دا پائے بندہ نے پتا نہیں ہوندہ بہرحال اس وجہ سے پاکستان کے عوام نے بہت سفر کیا لیکن اب اچھے دن کی امید ہو رہی ہے اور شباز حکومت نے یہ وہ کام کیا ہے جس کے انتیجے میں عام آدمی کو مستقبل قریب میں ووا سارا ایک نا مطلب ساس اوکھے ہونے گئے ٹھیک ہے اور انسان جو ہیں یہاں پر بسنے والے شہری ان کی زندگییں بہتر ہوں گی یہاں پر سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ جو ریلیف ہے یہ جب انڈسٹری کو ملے گا تو انڈسٹری جو ہے وہ مقابلہ کر سکے گی مارکٹ کی دیگر فورسز کے ساتھ اور چیزیں سستی پیدا ہوں گی ہر شاہد جنہوں آتھلا ہو پا جی گلے پہیین دی انہی بڑے پہین لگ دے ہر شاہد ہوتے تو پھر جب بجلی سستی ہوگی تو چیزیں بھی سستی پیدا ہوں گی جس کے انتیجے میں پاکستان کی جو مسنوعات ہیں وہ دنیا بھر میں ان کی خرید و فروختوں پر اضافہ ہوگا تو یہ بہت اہم ایک قدم ہے ابھی یہ پانچ کمپنیز ہیں باقی آئی پی پیز کے ساتھ ہی نگوسیشن جاری ہے اور مجھے بڑی امید ہے کہ یہ جو کام انہوں نے ایڈا اکھا کام کر لے آتے باقی آئی بھی پائیں ہو جائے گا اکھا سکھا کر لو تو ایسے جیڑا میرا خیال ایک کردہ نہیں بندہ بندہ وہ کہندہ نہیں جی پا جی میں نا موعدہ کتبیاں سالانہ تینہ سالانہ پورا کرو جو مرضی ہو جے سر اندل پھر توڑ دیو موعدہ ان کا چل جان آسفر دیکھی جائے گی میں حپس دیکھا لے کر میں ہوا تو میں انجڈی عرکت کرنا لیکن میں نہیں ہا اور میں جس پوزیشن پہ ہوں اس پہ ان عام آدمی جن نوان نوان بلہ آیا وہ گرمی کھا گیا انجڈی گالی کرتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ شباز شریف صاحب یا دیگر جو لوگ بیٹھے ہیں پرائم نیسٹر کی کبھی نہ بڑے سمجھدار بڑے چیزوں کو دیکھ بھال کے کرنے والے لوگ ہیں بڑے تجربہ کار لوگ ہیں تو اب بھی طور نے بہترین کام کیا آگے بھی وہ بہترین کام کریں گے مجھے اس بات کا اجکین ہے تو اس میں پاکستانی کے لئے تو بڑی چی خبر ہے اور ویلڈین شباز شریف کیاڑا لی خبر ہے لیکن یوتیو تُسی ایز خبر رو پڑو تے سڑو بس کیونکہ آپ کے سارے جتنے بھی وہ ہے نا کہتے ہیں خواب وہ چکنا چور ہوتے جا رہے ہیں اکک کر کے اہے ہم چین کی نہیں آنے دیں گے سرمایہ گری اہے پاکستان میں انڈریسٹ ہوگا اہے بجلی بڑی مہنگی اہے روزگار نہیں ہیں سارے کام ہولی 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 لائن پر آ رہے ہیں اور مشد بہتکتے جا رہی ہے اب یہ جو ریلیف ہے نا بجلی کا معاملہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ موائدہ ہے اور جب تک وہ تو پائنی اجازت نہیں آئے گی نا بجلی دی کیمت ہے جو کٹا نہیں ہو سکتا تو اورنگ زیب صاحب جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں ان کے والا صاحب سابق اٹانی جنرل و پاکستان رہے ہیں وہ جو ہیں اورنگ زیب صاحب وہ اب سنا ہے کہ آج ہی ان کی ملاقات تو نہیں ہیں یا ہوگی ہوگی یا انہیں جانا ہے تو اس میں وہ جا کر یہ بات کریں گے کہ پا جی اے سان ریلیف اے درورسی لے لیا امید یہ رکھنے چاہیے کہ چیزیں بہتی کی طرف چلی جائیں گے شباز گورنمنٹ کی جو سنسیریٹی ہے اس کا ایک ثبوت آگیا ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ امام کو ریلیف دینے کے لئے دن رات کرنگے تو پائے نہ انہوں نے کی تا آج باقی چھوٹے موٹے اگے پیچھے فیصلے گلت ہو سکتے ہیں معیشت کے حوالے سے شباز گورنمنٹ جو ہے وہ بلکل درست سمت میں جا رہے گیا ہے پیٹا لمحہ ضرور ہے گا لیکن منزل تبھی پہنچ جاؤ گے اور درست منزل پہ پہنچ ہو گئے شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے میں ایک امس کے پیسے سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے جو میں سمجھ رہا ہوں وہ درست نہ ہو اور جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ درست ہو لیکن جو بھی آپ سمجھتے ہیں وہ لکھے مگر تہذیب کے ساتھ فیلوکت اتنا ہے ملتے کے لئے بھی لاؤ گئے اپنی mec گئے س geç